دوستو کیسے ہیں آپ لوگ سامر خان ویلوگ کی اس قسم میں آپ کا سواگت ہے گائز اس ویلوگ میں میں آپ کے لئے لے کر آیا ہوں اگسٹس کی کہانی جو کی رومن سلطنید کا پہلا بادشاہ تھا اس پور رومن سلطنید میں میلے جو اگسٹس سے پہلے جتنے بھی ایمپیرر آئے ہوئے ہیں چاہے وہ جولیس سیدر ہو یا اس سے پہلے مات پون بھی ہو وہ یہ سارے کے سارے چند کر آیا کرتے تھے لیکن اگسٹس وہ پہلے ایمپیرر تھا جو کی منارکی کے سنویت آیا اور کس طریقے سے اس نے رومن سلطنید میں ایکسپینڈ کیا کس طریقے سے سلطنید کا ایکسپینشن سٹارٹ گوا اس کی کیا کیا پولیسز تھی اس سارے چیزے ہمارے کو اس ویلوگ میں بتانے والے ہیں اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو گائز جلدی سے اس چینل کو سبسکرائب کرنے اور بیل آئیکن کے بٹن کو دھوانا نہ بولیں سو گائز سٹارٹ کرتے ہیں گائز اوکٹیویس چھنینس یہ اگسٹس کا بیسک یعنی کی بچپن کا نام تھا جو کی ایک اصل نام تھا بعد میں اگسٹس کی اپالی تو اس کے کام کے مطلب ندر رکھتے ہوئے اس کو دی گئی تھی سو گائز آج میں آپ کو بتانے والا ہوں اگسٹس کے بارے میں کہ اگسٹس کون تھا اور اس کا رومن سلطنید میں کیا کیا یوگدان تھا وغیرہ وغیرہ تو گائز سٹارٹ کرتے ہیں اگسٹس گائز اگسٹس کا جو بیسک نام تھا اسٹارنگ نام تھا اس کا نام تھا گائز اوکٹیویس چھنینس بعد میں اسے گائز جوڈیس سیزر یعنی کی گائز سیزر جو ہم نے آپ کو پہلے بھی دیکھئے جو سیزر کی اس سوری میں بتایا تھا کہ سیزر جو نام تھا وہ ایک خاندانی نام ہوا کرتا تھا اور گائز جو ہوا کرتا تھا وہ پہلے کا نام ہوا کرتا تھا یعنی کی گائز اوکٹیویس اگسٹس یہ پورا نام تھا اگسٹس کا اور اگسٹس کا جنم جو ہوا تھا وہ چمالیس بیسی میں ہوا تھا اور اس کے پادر کا نام تھا اپنا گائز اوکٹیویس جو کہ میں نے ابھی آپ کو بتایا ہے کہ کس طریقے سے ان لوگوں کے نام ملتے جھلتے ہوا کرتے تھے سو گائز اگسٹس کے جو پادر کا نام تھا وہ تھا گائز اوکٹیویس اور ماتا کا نام تھا آلیا گائز اگسٹس کے جو پادر تھے وہ سیگہ میں ایک گورنر تھے جب اگسٹس چار سال کے تھے تب ان کے پادر کا انتقال ہو گیا تھا کسی جنگی مہم میں یا کسی ایک بغاوت میں اگسٹس کے پادر کا انتقال ہو گیا تھا تو گائز آج ہم آپ کو اگسٹس کے بارے میں بتانے جا رہا ہے تو دھیان دیجئے اس سوری میں گائز اگسٹس کو ہم رومن سلطنت کا پہلا بادشاہ اس لیے کہتے ہیں کیونکہ سلطنت میں بادشاہ ہوئے ہیں چاہے وہ مارک کومپی ہو یا جو جیسیدر ہو یہ سارے کے سارے چن کر آیا کرتے ہیں لیکن اگسٹس جو جیسیدر کی موت کے بعد اگسٹس جو تھا وہ مونارکی کے سمیپ آیا یعنی کی پھر جب اگسٹس تک پہ بیٹھا رومن سلطنت تو سلطنت جو تھی ایک مونارکی میں تبدیل ہو گئی یعنی کی ایک سلطنت بن چکی تھی اس میں پھر ایسا کوئی چننے کا یا کوئی فیصلہ لینے کا عدیگار جو تھا وہ سینٹ کے پاس نہیں ہوا کرتا تھا اتنا زیادہ کیونکہ جولیس سیدر کے ٹائم یا اس سے پہلے گا ہوا کرتے تھے ان کے پاس یہ سارا کا سارا کیا ملتے ہیں جو آثارٹی تھی جو طاقت تھی وہ سینٹ کے پاس دعا کرتی تھی ایمپیرے کے پاس اتنی زیادہ ملتب نہیں ہوا کرتی تھی سو گائز جب اکٹیویس اگسٹس تک پہ بیٹھا تب ان کے پاس پھوری طاقت آ دیتی اور سب سے پہلا کام اگسٹس نے تک پہ بیٹھ کر یہ کرا کہ جولیس سیدر کے ٹائموں سے پتہ لیا گائز جولیس سیدر کو ان لوگوں نے مارا تھا ان کے نام میں نے آپ کو پہلے بھی لوگوں نے بتایا تھے لہذا میں اس میں بھی بتایا دی رہا ہوں ان میں نام تھا ایک مارک بٹوس گائز لونگینیس یہ تین نام تھے گائز جب ان لوگوں نے جولیس سیدر کو مارا تو ان لوگوں نے اپنی اپنی سینائیں لے کے رومان سلطنت کے الگ الہ حصوں میں حکومت اسٹارٹ کر دی یعنی کہ حکومت کرنا شروع کر دیا تو گائز جب مارک انٹونی اور ان کے جو ہمایتی لوگ تھے ان کی مدد سے جب اگسٹس کو رومان سلطنت کے تک پہ بٹھالا گیا تو گائز سب سے پہلا کام اگسٹس نے یہی کیا کہ ان تگری جو تین لوگوں نے اپنی سلطنتیں بنا کر سلطنت کے جو ہومان سلطنتوں کو ران بند گئے تھے ان کو جنگ کر کے ان کو ہرایا اور ان کو شکر دے کر ان کو پتل کیا تو گائز یہ کام ہم نے آپ کو پہلے بیلوگ میں نہیں بتایا تھا لیکن یہ اگسٹس کی چھوٹی سٹوری ہے جس میں ہم آپ کو بتانے والے موسیقی موسیقی موسیقی